حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم حافظ صاحب وعلیم السلام بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے انڈین سپورٹس جنرلیسٹ رفش برسات نے کہ وہ ہمیں اس پارے میں کیا بتاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی رویش آپ کو آواز آ رہی ہے جی ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بہت شکریہ رویش اپیل کا آکشن ہوا ہے اور آپ کل تو بہت بڑے بڑے آکشن ہوا ہے جیسے کہ بہت خبروں میں ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں آسٹریلین کھلاڑی جو کے حال ہی میں بھی انڈیا میں ورلڈ کپ جیت کر گئے پیٹ کمنز کی بات کریں یا پھر ان کے ساتھ ساتھ میچ سٹراک کی بات کریں تو بہت بھاری معافظوں پر خدمات حاصل کی گئی ان کی مجموعی طور پر آپ اس آئی پیل آکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں کوئی رکاوٹ یا تاتول آ سکتا ہے کیونکہ جب آئی پیل ہو رہی ہوگی شاید انہی دنوں میں کہیں پہ آم انتخابات بھی ہونے ہیں بھارت میں دیکھیں حافظ بھائی جہاں تک کہ ایلیکشن کی بات ہے تو شاید آئی پیل تھوڑا سا آگے ہو سکتا ہے یعنی کی اپریل سے تھوڑا سا پہلے یعنی کی مارچ اینڈ میں اس کو کرایا جا سکتا ہے تو یہ چیز ہے definitely چیننجز رہیں گے دو ٹائم ہوا ہے تو دو ٹائم چیننجز ہوئے ہیں جبکہ جنرل الیکشن کو انڈیا میں اس کو سکوڑا سا پریپونٹ کیا جائے گا یعنی کی مارچ اینڈ میں اس کو دیا جائے گا جہاں تک بات رہی اوپشن کی تو سرپائزنگ رہا definitely مچھل اسٹار چوڑیس کروڑ پچھتر لاپ روپے اور پیٹ کمیلز دیس کروڑ پچاس لاپ روپے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس بارے مچھل اسٹار بھی اور پیٹ کمیلز بھی آپ پچیس کروڑ روپے مچھل اسٹار کو دے رہے ایک سیزن کھیلنے کے لیے اور انہوں نے آج سیزن سے کھیلی بھی نہیں ہے آئی پیٹ کو اور ٹی ونڈی کرکٹ میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے مچھل اسٹار کا مجھے لگتا کہ KKR نے ضرور ان کے فاس بولن کی ضرورتی لیکم فاس بولن کی ضرورتی تو انہوں نے اتنا دعو لگایا تھی بولی لگائی پرس میں لیے اگر آپ اس سے پوچھیں مجھے لگتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ رقم ان کو دے دی گئی ہے کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی حال ہی میں ورلڈ کپ جیت کر گئے ہیں ٹاپ پر تھے اور اس نے ان کی اس کامیابی نے بھی اثر انداز ہوا ان کی اس آکشن کے اوپر حافظ بھائی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت بھی بڑا سور مار رہی ہوں آپ دیکھیں کہ 19 نومبر کی تاریخ تھی پیٹ کمیلز نے ورلڈ کپ جیتا کہ وہ ورلڈ کپ ورلڈ کپ نے پیٹ کپ بنے پیٹ کبیٹ 19 نومبر اور ٹھیک ایک مہینے بعد 19 دسمر کو وہ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے میں بچ جاتے ہیں 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کا کونٹریکت ملتا ہے اب آپ تو دیکھ سوچئے کبھی یہیے آپ کا لگ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ بھی جہتے ہیں اور آپ اتنے بڑے ریگٹر بھی بن جاتے ہیں دیکھیں کہ اس ان کی ورلڈ کپ ورلڈ مہینوں اور ایک مہینے بعد یعنی اس ہی اندیس تاریف کو وہ پچیس کروڑ کے ہلاڑی بن جاتے ہیں دیفنیٹلی اس کا ایمپیکٹ تھا کہ ہاں انہوں نے ورڈ کپ میں انڈین پیچز میں بڑی اچھی گیت بارس ہی کی چاہ پت کمینز کی بات کرے اور مجھے لگتا ہے کہ کنکہ پت کمینز کو سنرائیز دو تہتر آباد نے خریدا ہے کیونکہ کپٹن نے ایڈین مارک رب جو ساؤت افرکان پلئر ہے پت کمینز کی ایبیلیٹی کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے فائنل میں پورپومنٹس آئی آسٹریلین ٹیم جس طریقے سے آسٹریلیا کا کیمپینڈ رہا ہوتا پہ انڈیا میں انڈیا کی پچز میں ہو سکتا ہے کہ کپٹنسی جن کو ہنڈوگر کر دی جائے یہ میرا سپیکولیشن ہے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ایک بہتر کپٹن مل رہا ہو یونکہ WTC کا فائنل جی چکا ہو یونکہ ورڈے کا ورڈ کپ جی چکا ہو اور جو کرکٹ کو کافی اچھی طریقے سے سمجھتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کپٹنسی ہیڈوگر بھی کر سکتی ہے سنڈائیز ہیدر آباد تو دیفنیٹلی اس کا ایمپیکٹ تھا کہ وہ ٹیم بھارت میں آئی اس نے وارڈ کر جیتا سٹارک نے بھی اچھی بولنگ رہی ان کی اور پیٹ کمینز کی بھی از ایک کپٹن وائس کپٹنسی وائس اور ایک بولر دونوں میں وہ سکسسپول رہے پھر بھی میرا یہ مانا ہے حافظ بھائی کی دس بارہ کروڑ تک ٹیٹا یہ دیس کروڑ سے پھر جانا میرے کو ایسا ہوا ہے اچھا یہ بہت زیادہ آپ نے پیسے دے دی ہے دو اسفیلن بولر اچھا یہ جہاں تک ہم یہ بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ غیر معمولی طور پر زیادہ پیسے ملے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بعض میمز بن رہی ہیں کہ اتنے میں تو کسی ملک کی کوئی لیگ ہو جاتی ہے پوری کی پوری بلکل 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 صحیح کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کرنسی میں اس کو convert کرے ہیں پاکستان کی بھی کرنسی میں convert کرے ہیں تو ساپی زیادہ وہ چلے جائے گا اور دیکھیں آپ دیکھیں حافظ بھائی کی انڈیا کی گریٹ پلیس پہنس ہیں مطلب ورات پولی ان کو کتنے روپے مل رہے ہیں پندرہ کروڑ روپے روی شرما سولہ کروڑ روپے ایم ایس زون ایتنے سکسیسپول کیپٹین نے چلے انٹرنیشنل کرکیٹ نہیں گیلے ان کو بارہ کروڑ روپے مل رہے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ میچل سٹار کم بھی پرائن فرم میں چل رہے ہوں یا بلکل یانگ سٹار میچل سٹار پچیس چبیس سال کے لڑکے اور بلکل بھار ہون کی گین بازی میں رفتار ہون کی گین بازی میں یا ٹی پرٹی کرکٹ بلکل مشکل ہو رہا ہو کسی کے لیے ایسا بلکل خوف نہیں ہے اور پیٹ کم انز پچھلی مرتبہ ان کو بہت رنز ہوئے تھے پچھلی مرتبہ ان کو بہت رنز ہوئے تھے یہ والا جو سیزن گزرا ہے اس میں ان کو باولنگ میں خاصے رنز ہوئے تھے اور پندرہ کروڑ پچاس لاکھ میں جب تورکے کے آر نے ان کو خرید آتا تقریبا آپ اتنا مہنگا کھلاڑی خرید لیتے ہیں کہ کھلاڑی خود انٹر پریشر ہو جاتا ہے میرے کو اتنا پیسہ دے رہی ہے اور میری پرپومنس نہیں آ رہی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرپومنس باقی میچز میں بھی نہیں آتی اور ایسا ایک بار دیکھا گیا ہے جو پرائز کرکیٹر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بکھتے ہیں جن کو بہت بڑا کونٹریکٹ ملتے ہیں ان کی پرپومنس نہیں آتی آپ دیکھیں کہ چیمبرون گرین ساڑے ہیری بروگ بھی میرا خیال ہے اور سیم کرن 18.5 کروڑا سیم کرن بکے تھے تو وہ ایسی پرپومنس کی آنی پاتی لیکن آپ دیکھیں کہ اگر پچیس کروڑ روپے ہافیس باہشے سے مل رہے ہیں آپ سمجھ لیں ایک میچ کی فیس آپ کی ایک کروڑ روپے سے جادہ ہے ایک میچ کی فیس آپ کی ایک میچ کی فیس لے رہے ہیں چار اوگر کی فیس آپ کی دو کروڑ روپے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں اور اگر بولوں میں کلوٹ کیا جائے تو ایک بول جو ہے آپ کی وہ لاپوں میں چلی جاتی ہے میچے لسٹ آتی اگر وہ سارے میچ کھیل پاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے لئے آسٹریلینز کے لئے دیکھ سکتا ہوں کہ فرپل پیچ چل رہا ہے یا ایک ریمار کیبل ان کے لئے یہ مارکیا کچھ تین چل رہے ہیں جہاں انہوں نے ورلڈ کپ دیتا آپ دیکھیں پورا ورلڈ کپ جو جیتا تھا اس پر 34 کروڑ روپیز ملے تھے انجین کرنسی میں 34 کروڑ روپے اور یہاں پہ دو پلیئر ملا کے آپ دیکھو 45 کروڑ روپے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کی سرزمین ہے اس وقت وہ آسٹریلینز کے لئے بلکل ہیروں کی سرزمین بنی ہوئی ہے ورلڈ کپ جیت کر گئے ہیں کروڑ روپے کے انامی رقم انڈیا میں ان کو پہلے ملی ہے اب جب وہ آئی پیل کے لئے دوبارہ آئیں گے تو کروڑ روپے ان کو اور ملنے ہیں بلکل 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 ایک چیز دور بھی ہے آفیس ویس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دکھے آپ پچیس کروڑ روپے جا رہا ہے یا آگے یہ بیریئر نہیں ٹوٹے گا ایکچول میں کیا ہے کہ جو بی سی سی آئی نے ایک ریگولیشن لگا رکھتی ہے جتنے کی فرنچائز ہیں کہ ایک فرس انڈیا کر رکھا کہ آپ سو کروڑ روپے تک خرچ کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ پلیئرز کو فرید سکتے ہیں جس دن یہ فرس کا بیریئر ٹوڑ گیا کیونکہ آپ دیکھیں جو جن کے پاس آئی کل کی تیمیں ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنیا نہیں ہیں ان کے لاکھوں کروڑوں کے ترنوبر ہیں یعنی آپ دیکھیں دو لاکھ کروڑ ریونیو آپ دیکھیں گے ریلائنس کا یا اور بھی کمپنیاں ہیں چھنے شوپرکنگز کو دیکھ لیتے ہیں انڈیا سیمنٹ ساؤک کی بہت بڑی سیمنٹ کی کمپنیا ہے تو ان کے لئے یہ پینٹ منی ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ مطلب ان کا دن کا کرچہ ہے سمجھ لیتے ہیں جتنا وہ دے رہے ہیں پلیئرز کو جتنا اگر جس دن آپ نے بیریئر ہٹا دیا جو کہ انگلیش پریمیر لیگ میں ہوتا ہے جو کہ سپینیش لیگ میں ہوتا ہے یا دو دو سو کروڑ روپے بھی دے سکتے ہیں وہ بیریئر جس دن ہٹ گیا نا یہاں سے تو یہ پرائیس کہا جائے گی کسی کو نہیں پتا بہت بڑھ جائے گی بلکل بڑھ جائے گی کیونکہ پیسوں کی کمی کسی کے پاس نہیں ہے یہ آپ سوچی کی سوق ہوتا ہے نا جیسے کہ کئی بار ہم نے تین دھڑی دی بھی ہے ہم اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو ان لوگ لئے تو پینٹ ہے یہ جتنی بھی فرنچائزی جو اونرز آپ دیکھیں نا لکنو سوپر جائیں ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی اور گجرات ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی فرنچائز ہے خرید ہے ہم کو BCCI کے اور ساپ کروڑ روپے کی فرنچائز ہے سات ہزار کروڑ روپے کی فرنچائز ہے آپ کی لکنو سوپر جائیں ساپ ہزار کروڑ روپے کی لکنو سوپر جائیں پانچ ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی گجرات ٹائز ہیں تو آپ سوچئے نا کہ ان کمپنیوں کے بعد کتنا پیسہ ہوگا آئیے یہ جو لازٹ یئر دوسرے match میں بلکل ویسے ہی اس کا ایک جیسا ریپلے ہوا ہے لیکن ٹیم بدل گئی بلکل بلکل صحیح کا آپ نے کل ان فیکٹ تو ہم نے match بھی نہیں دیکھا جن سے اس کا ریزن یہ تھا کہ option اپنا آگے تک جا رہا تھا وہ زیادہ ایکسسائٹنگ تھا بجائے پہ انڈیا کے match بہت بہت بورنگ تھا آپ دیکھیں ایک لڑکا ہے حافظ بھائی وہ 20 سال کا لڑکا ہے اس کو 8 کرون 40 لاکھ روپے مل رہے ہیں 20 سال کا لڑکا índia کے لئے صرف 11 T20 میچ کل ourselves میں صرف 16 Ps USP людей 8 کرون 40 لاکھ روپے میں part買 competitions 11 T20wei domestic playCheck bun آپ دیکھیں تو گل آپشن کیونکہ لاک لاک تک چلتا رہا دے فلیٹی میں آتا ہوں مجھے کل باہد گا 인�یا کی جو پہ پومنیوں چہتے ہیں کیونکہ کل سریلس بھی نہیں کھیلے اور شائر تیم ایڈیا تبہ ٹھیک ہے بس ایک چھوٹی اسی پہ پومنس آئی ساہی سوداشن کی pre promise دی ہے اور پہل راہل کے پہ پومنس آئی اس میں الافہا انڈین پلیئرز کچھ نہیں کر پائے کل ساؤک افریقہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چڑھ کے جلی انڈیا کے اوپر اور آؤٹ پلے کر دیا اور بعد میں دیکھیں انہوں نے بہت جیت دیا تو ونسائیڈ match تھا ساؤٹھ افریقہ کے فیور میں اور انڈیا مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا سا کیونکہ شریعت بھی چلا گیا پہلا 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 دوسرا match نہیں کھیلا ہو تو وہاں پہ رنگو سنگھ کو انہوں نے ڈیبیو کر آیا تو انڈیا کا تھوڑا بھی میرے کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک دو پلیر اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا یہ جو ممبئ انڈیا کی خیادت میں تبدیلی آئی ہے رویش شاہب روہت جیسے کہ ہٹے ہیں کپتانی سے اور ہردک پانڈیا نے چارج لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ممبئ انڈیا ایک نئے سفر کی طرف ہے اور اس کے بعد ٹیم انڈیا بھی اس سفر پر چل سکتی ہے کپتانی کے معاملے میں بلکل چل سکتے ہیں کوئی کیا ہوتا ہے نا کی انڈیا سبکتی ہے نیرو بھی ایک دیسی جن سمٹی ہے تو وڈیپن کی ابھی تو دیکھا جائے گا کیا ایک لیپ پرپومنس آتی ہے بہت سارے لوگ ہیں ناراض ہیں بہت سارے لوگ ناراض ہیں کس سے ناراض ہیں ممبئ انڈیا سے ممبئ انڈیا سے تینس پرینچائز سے بہت زیادہ ناراض ہیں یہ بھی ہیں کہ ان کے پلیر ہیں جسوری کمار یادہ ہو گئے جسے گھم رہا ہو گئے کیونکہ سینئر پلیئر ہیں وہ بھی ناراض ہیں مومبائی ان سے کہ آپ نے روی شرما جیسے سکسیسپول اور بہت اچھے کپتان کو ہٹا کر ہارزک پانڈیا کو آپ نے کپتان بنا دیا تو ان کے بھی اگر آپ انسٹرگرام کے پوز دیکھیں کسی نے ہارٹ بروکن بنایا ہے کسی نے کچھ ایسٹیٹمنٹ دکھا ہے ڈیریکٹل نہیں ہے بہت انڈیریکٹلی ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی کیونکہ سکتا ہے بہت انڈیریکٹل کے مطالے میں بھی ایسٹر گئی گیلے کی تینگیر میں بھی ہافتا ہے بہت اندیکہ ہارٹ ڈیریکٹلی میں بھی ایک نظر میں تو ہی ہی اسے بڑے پلیئر کو سایڈ لائن کر کے اور بھارڈے کو وہاں بھی لانا ہو عیٹیشن بھی چھلنا پڑ سکتا ہے کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جتنے ٹاپ کرکٹرز کے نام لیے ہیں سارے انڈیا کے لیے بھی کھیلتے ہیں تو وہاں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے تعلقات کی خرابی کا یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب انڈیا کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کی بات آئے گی تو پھر معاملات بالکل معمول کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں گی سب سے بڑا چیلنج حافظ بھائی یہی رہے گا ہاردک پانڈیا کے سامنے کہ وہ کیسے کنونس کرتے ہیں سرکمار یادہ کو یہ جسپیت بھونگرہ کو ہمارے کو یہ بات ہی ہے کہ ممبھائی ڈیا سے ایک فرنچائز کی وجہ سے انڈین کرکٹرز کے بیچ میں دھرار نہیں آنی چھے ان کے بیچ میں کوئی من مٹاو نہیں ہونا چاہیے یا کوئی مدھے ان کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے ہم لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی فرنچائزی پلیرز کو لڑواری ہے آپس میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہاردک پانڈیا کے سامنے بڑا چیلنج ہوگا کہ ہمارے کو لڑواری ہے کہ اس کا لڑواری ہے کہ روی شرمہ کو لڑواری ہے ہمیں بہت بڑی ہے ہمیں دھونی نے جس طریقے سے مینج کیا کہ سچھن مونکہ انٹر کے لئے یوہراج انٹر کے لئے راہول دربیٹ کے لئے سورم گامولی کے لئے انکھومنے کے لئے ہاردک پانڈیا آگے بڑھ کر وہ ساری چیزوں کو مینج کریں گے کیونکہ اگر وہ ایک فیچر کیپٹین بھی بڑیں گے تو دیفنیٹلی ایسی زم کو وہاں پر بھی سہلنی پڑھیں گی اور ان کو یہ چیلنس ہے ان کے سامنے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رویش صاحب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ ہے جی ردہ صاحبہ آپ دیکھیں کہ 45-45 کروڑ روپے میں دو اکھلاڑی اگر ان کے خدمات حاصل کیا ان کو کانٹریکٹ ملے ای پیل کا تو یہ اگر آپ مجبوری طور پر اس رقم کو دیکھیں اتنے پیسوں کو دیکھیں تو پھر آپ سوشل میڈیا بھرا پڑایا کہ اتنی زیادہ پیسوں میں تو آپ کسی ایک ملک کو لیک کروا سکتے ہیں لیک کروا سکتے ہیں